ویلکم ٹو یور یوٹیوب چینل جیسو لیج آئی ہوپ آپ سب ہی اچھے ہوں گے فرنس لاسٹ من سیپٹیمبر میں بیل کا ریکیوٹمنٹ نکالا گیا تھا جس کی لاسٹ جیٹ 5 سیپٹیمبر تھی تو اس کی رگارڈنگ ہی ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی دیکھیں گے یدی آپ نے فارم فل کیا ہوگا تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے میل آیا ہوگا جس میں لکھا ہے کہ اس ایڈورٹائزمنٹ نمبر کے لیے آپ کا جو ایکزام ہوگا وہ پین اور پیپر بیسٹ ہوگا میس او ایم آر بیسٹ ہوگا اور یہ ایکزام آپ کا سولہ اکٹوبر کو سندے کے دن دس بجے سے ایک بجے تک ہوگا اس کا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے جو لنک ہے وہ آپ کی ریجسٹر ای میل آئی ڈی پر بارہ اکٹوبر کو بھیج دی جائے گی اور اس کے ریگارڈنگ ایک شورٹ لسٹ بھی ریلیز کی گئی ہے وہ آپ اسے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی آپ کی کوئی کوئیری ہے تو آپ اس پر جا کر میل کر سکتے ہیں دیٹرلیو فرنڈ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی شورٹ لسٹ کو کہاں سے دیکھ سکتے ہیں فرنڈ شورٹ لسٹ دیکھنے کے لیے آپ کو اس کی اوفیشل ویب سائٹ کے اس پیج پہ آ جانا ہوگا جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیٹ کر رہی ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الیکٹرونکس کی شورٹ لسٹ ہے دین میکینیکل کی ہے اور یہ آپ کے لیٹرین ایگزام کے لیے امپورٹنٹ انسٹرکشن ہے اور فرنڈز یہ اینی ایفٹی کا فارم ہے جو کینڈیڈیٹ ایس سی ایس ٹی پی ڈبلو ڈی یا ایک سرویس من سے بلانگ کرتے ہیں تو انہیں ٹریولنگ آراؤنز ملے گا تو اس کو لینے کے لیے آپ کو اس فارم کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے فرنڈ نکلوا کر فل کر کے لے جانا ہوگا تب ہی آپ کو وہ ملے گا تو چلی ہم اس کی شورٹ لسٹ کو دیکھتے ہیں فرنڈز یہاں پہ الیکٹرونکس والوں کی شورٹ لسٹ اوپن ہو گئی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوٹل کینڈیڈیٹ شورٹ لسٹ ہوئے ہیں وہ آٹھ سو نو کینڈیڈیٹس ہیں اور آپ کی جو پوسٹ تھیں وہ ٹین پوسٹ تھیں مینز ون پوسٹ پر اپروکس ایٹی کینڈیڈیٹ ایکزام دیں گے چلیے اب دیکھتے ہیں میکنیکل والوں کی شورٹ لسٹ فرنڈز یہ میکنیکل والوں کی شورٹ لسٹ ہے اور اس میں ٹوٹل ٹو نائنٹی کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا گیا ہے اور جو ویکنزی نکلی تھی وہ تھری پوسٹ پر نکلی تھی اس میں بھی اپروکس ون پوسٹ پر ہنڈیڈیڈیٹس ایکزام دیں گے یہ رہا آپ کا جنرل نوٹس فور ایکزام تو یہاں پہ آپ کی ویکنزی کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ کونسی ویکنزی کس کیٹیگری کے لیے کتنی تھی اور یہاں پہ آپ نیچے آئیں گے تو یہ وہی بتایا گیا ہے کہ آپ کا ایکزام کس جیٹ میں کس ٹائمنگ پر ہوگا جو کہ آپ کو میل آیا تھا اور یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ کا وینیو ہوگا وہ دیلی ان سی آر میں ہی ہوگا اور جو سینٹر ہے وہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ میں لکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہے کہ اس سی اس ٹی پی ڈابلو ڈ ایک سرویس من کو ٹرائبلنگ الانس دیا جائے گا سلیپر کلاس کا جس کے لیے ان کے پاس اوریجنل ٹکٹ ہونا چاہیے ٹرین کا یا بس کا آپ کا جو سرٹیفکٹ ہے اس کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے سیلف اٹیسٹڈ میز اس پر آپ کے سائن ہونے چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو فرم دکھایا تھا وہ کمپلیٹلی فیلڈ فرم آپ کو لے کے جانا ہوگا آپ کو ون انسل چیک لے کے جانا ہوگا فرینڈز جو آپ کا لوکل ٹرائبل کاؤسٹ ہوگا وہ آپ کو خود سے ہی پے کرنا ہوگا means آپ اسٹیشن سے سینٹر تک پہنچنے میں جتنا بھی آپ کا کراہ لگتا ہے وہ آپ کو خود سے ہی دینا ہوگا فرینڈز آپ کا جو ایکزام ہوگا وہ تری آرز کا ہوگا سبھی کوششن سیم نمبر کیری کریں گے یہ آپ کا ملٹیپل چوائز کوششن ٹائپ پیپر ہوگا جو کی ہنڈی انگلیج دونوں میں ہوگا اس میں ون فورد کی نیگٹیو مارکنگ ہوگی آپ کے جو میکسیم مارکس ہوں گے وہ ون فیفٹی کے ہوں گے آپ کا پیپر ٹو پارٹس میں ہوگا آپ کے فرسٹ پارٹ میں فیفٹی کوششن آئیں گے نون ٹیک کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کے جنریٹ کوششن آئیں گے ٹیکنیکل فرنس جو آپ کا کوالیفائنگ کرائیریہ ہوگا وہ جنرل OBC EWS کے لیے تھرٹی فائب پرسنٹ ہوگا پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو سیپریٹلی مینز آپ کے پارٹ ون مینیموم ایٹین مارکس آنے چاہیے اور پارٹ ٹو میں آپ کے تھرٹی فائن مارکس آنے چاہیے تو فرنس یہ تھی اس ریکھوٹمنٹ سے کے رگارڈنگ اپڈیٹ ای ہوپ آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اپنا ریویزن سٹارٹ کر دیجئے اور اپنی ٹکٹس وغیرہ بک کرا لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی ہیلپ فول ہے تو اسے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے مور ویڈیوز کے لیے and that's all for today thank you for watching and listening